آج میں آپ کے ساتھ ایک عظیم دعا شیئر کرنے والا ہوں اور وہ دعا ہے گھر سے نکلنے کی دعا اس دعا کی بہت بڑی عظیم فضیلت ہے اور اس دعا کے الفاظ یہ ہیں میں یہاں اس دعا بھی لکھ دوں گا اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ میں لکھ دوں گا اور فضیلت بھی فضیلت کے تعلق سے صرف تین چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دعا اس آدمی کے لئے کافی ہو گئی ہے اور دوسرا انعام جو اس کا ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اس دعا کے پڑھنے کے وجہ سے ہر شر سے تمہیں بچا لیا جائے گا اور تیسری بات جو اس دعا کے پڑھنے کے وجہ سے ملتی ہے وہ یہ کہ انسان شیطان کے شر سے محفوظ ہو چاہتا ہے اور شیطان انسان سے دور ہو جاتا ہے اب ظاہر ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آدمی گھر کے دروازے سے واہر نکلتا ہے تو اس کو بشمار فتنوں کا سامنا ہوتا ہے چاہے وہ انسانی شکل میں انسانوں کے فتنے ہوں چاہے جنات اور شیاطین کے فتنے ہوں چاہے درندوں اور حیوانوں کے فتنے ہوں یا اسی طریقے سے بشمار فتنے ہیں کہ جن کو نہ ہم شمار کر سکتے ہیں نہ جن کو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں نہ جن کو ہم گن سکتے ہیں اتنے فتنے ہیں اور یہ وہ واحد اور عظیم دعا ہے اور جو آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہے جو ثابت شدہ ہے جس کے اوپر آپ علیہ السلام کی مہر لگی ہوئی ہے اس دعا کا ہمیں احتمام کرنا ہے اور یہ دعا ہمیں پڑھنی ہے آپ نے اس ویڈیو کے دکھنے کے بعد دو کام ضرور کرنا ہے ایک یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے جب بھی گھر سے نکلیں تو اس دعا کا احتمام کریں اور اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے دوسرا یہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور بائیوں سے بھی شیئر کرنا ہے تاکہ مجھے بھی اس کا ثواب ملتا رہے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ